گارڈینز یعنی محافظین یہ نام دیا ہے ٹائم میگزین نے اس سال کے پرسن آف دی ائر کو جنہوں نے دنیا میں سچائی کے غلط استعمال اور استحصال پر سے پردہ اٹھایا اور سچائی کے خلاف جنگ کا سامنا کیا میگزین نے اس سال چار صحافیوں اور ایک صحافیوں کے گروپ کو پرسن آف دی ائر کا احزاز دیا ہے ان صحافیوں میں سب سے پہلے ہیں واشنٹن پوس کے صحافی جمال خشوک جی ٹائم میگزین کے مطابق جمال نے اپنے ملک کی حکومت کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے ساتھ صفاقی کا پردہ چاہ کیا اور خود ہی اس ظلم کا شکار ہو گئے انہیں ترکی میں سعودی سفارت خانے میں تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا ٹائم میگزین نے پہلی مرتبہ کسی وفات پا جانے والے شخص کو پرسن آف دی ائر قرار دیا ہے فلپائن کی پچپن سالہ صحافی ماریا ریسا جنہوں نے فلپائن کے صدر روڈری کو ڈیوٹرٹے کی جانب سے شروع کی گئی منشیات کے خلاف جنگ کے دوران ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھائے ماریا کو ان کے کام سے روکنے کے لیے فلپائن کی حکومت کی طرف سے ٹیکس فراڈ کے جھوٹے الزامات لگا کر ان پر مقدمات کا آغاز کر دیا گیا تیسری نمبر پر ہیں رویٹرز نیوز ایجنسی کے دو صحافی جنہیں میانمار میں روہنگیہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی رپورٹنگ کرنے کے جرم میں کرفتار کر لیا گیا ہے اور ملک کے قانون کو توڑنے کے الزام میں سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے آخر میں ہے امریکی ریاست میری لینڈ میں کیپیٹل گزٹ اکبار کے صحافیوں کے ٹیم جن کے دفتر پر 28 جن کو فائرنگ کر کے پانچ صحافیوں کو حلا کر دیا گیا اس کے باوجود اکبار کی ٹیم نے مزید جذبے کے ساتھ سچائی کی اشاعت کا کام جاری رکھا یہ دوسری مرتبہ ہے جب ٹائم مائگزین نے ایک گروپ کو پرسن آف دیئر قرار دیا ہے اسے قبل گزشتہ سال می ٹو مومن کا حصہ بننے والی خواتین کو یہ اعزاز دیا گیا تھا ٹائم مائگزین نے ان صحافیوں کے علاوہ ان صحافیوں کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے جن کی خدمات اور ان صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے جو بنگلہ دیش برازیل سودان اور چین میں حکومتی دباؤ کے باوجود صحافت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور سچائی کے خلاف جنگ کامیابی سے لڑ رہے ہیں